ماشاءاللہ سے میرے بیبی نے ماما بابا کہنا سٹارٹ کر دیا ہے دیکھیں ماما بابا کہتے ہیں یہ نائن مند کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو میں آج اپنوں کے ساتھ نائن مند کی روٹین شیئر کروں گی کہ نائن مند بیبی کی کیا روٹین ہوتا ہے بیبی اس میں کیا چینجنگ آتا ہے اور بیبی اس کتنا تنگ کرتا ہے ہمیں کم چیز سے خیال کرنا چاہیے بیبی اس کی کس طرح کیر کرنی چاہیے نائن مند کے اندر نائن مند کا بیبی بہت زیادہ تنگ اس صورت میں کرتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ٹائم ماما بابا پاس ہو میں یعنی کچن میں جاؤں کام کرنے کے لئے تو بہت زیادہ روتے ہیں اگر میں کھڑی ہوں تو انچے بیٹھے ہوں یہ بہت روتے ہیں کہ ہمیں اٹھائیں ان کے جب بابا آتے ہیں تو روتے ہیں کہ بابا کو دیکھ کر کہ بابا نے ہمیں اٹھایا نہیں ہے لیکن جیسے بابا ان کو اٹھا لیتا ہے تو بلکل خموش ہوتا ہے تو سمائلنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹوینز ہے ایک وہ نیچے بیٹھا ہوئے آپ کو نظر شروع ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر میں ایک کو اٹھاؤں گودی میں لوں گی تو دوسرا رونا شروع ہو جائے گا اگر عبدالحانان کو لوں گی تو عبدالمنان رونا شروع ہو جائے گا اب ان دونوں میں بہت زیاد تو بلکل خموش ہے لیکن عبدالحانان ہے وہ چیکھیں مار رہا ہے کہہ رہا ہے ممہ آپ مجھے اوپر لے آئیں ساتھ ساتھ اب ان کو دودھ کی بھی پہچان ہوگی ہے فیڈر کی بھی پہچان ہوگی دودھ کو دیکھ کر سمائلنگ کرتے ہیں اگر ان کو دودھ پینا ہوتا ہے تو فورا رونا شروع کر دیتے ہیں لارڈ میں رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں دودھ پینا ہے اس کے بات یہ ہے کہ کھانے کو پھر بھی کھانا مانگتے ہیں پروپر اگر ہمیں کچھ کھا رہے ہوتے تو پاس ہوتے ہیں روتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ کھلاو لیکن جب ہم ان کو کھلاتے ہیں تو ایزیلی خالے سے لیکن اب یہ چھمت سے نہیں کھاتے میرے خاص سے کھاتے ہیں یا اگر ان کو روٹی پکڑا دوں نان پکڑا دوں یا چپس پکڑا دوں فرائز والی اور ساتھ اس کو بسکٹ پکڑا دوں تو یہ پکڑ کے کھا لیتے ہیں نائن مند کے تو بیبی ان کو پروپر خانہ آپ لوگ میل دو سچار ڈیلی دے سکتے ہیں اور ساتھ اگر آپ کو فنگر فوٹ دینا چاہے تو وہ بھی ب میرا بچہ نمیل لے لیتا ہے ساتھ اگر دودھ کی بات کرے تو یہ کتنے فیڈر پیتے ہیں تقریبا یہ 5 سے 6 لیے لیتے ہیں اب رات کو شکر اللہ کا کہرات کو یہ صبح ہی اٹھتے ہیں رات کو 20-20 بجے سوتے ہیں رات کے اور صبح یہ تقریباً اگر میں چہ بجے ان کو فیڈر دے دوں تو دس کیارہ بجے ہی اٹھتے ہیں بارہ کے ہنٹے کی راتی بھی پرپر نیند لیتے ہیں، سوتے ہیں اور اگر رات کی بات کر رہے پیدے ہیں تو جو مڈنائیٹ دودھ لیتے تھے اب وہ نہیں لیتے صبح یہ چھ سات بجے ان کو فیڈر دے دیتے ہیں، صبح پی لیتے ہیں جو سو کر اٹھتے ہیں وہ دس کیارہ کے درمیان میں یہ صبح سو کر اٹھتے ہیں اگر ہم لوگ دن میں بات کرے کتنی بار سوتے ہیں تو یہ رات کی بارہ گھنٹے کی نیند لیتے ہیں اور دن میں تقریباً تین گھنٹے یہ سوتے ہیں وہ میں نے ان کی ٹائم فکس کیا ہے دو سے پانچ یہ سوتے ہیں دن میں 2 پی ایم 2 پی ایم تک یہ سوتے ہیں تین گھنٹے ایزیلی ٹھیک ہے ٹوٹل ان کی جو نیند ہے تو وہ پندرہ گھنٹے کی یہ سوتے ہیں چوبیس گھنٹے میں اور مجھے شکر اللہ کا شکر ہے کہ رات کو یہ بار بار اٹھتے نہیں ہیں بہت انہوں نے ٹاف ٹائم دیا مسئلہ یہ کہ ٹوٹوینز ہیں نا تو اگر ایک اٹھتا تو دوسرا بھی اٹھ جاتا تھا ان کے یہ نہیں ساتھ بتانے کنیکشن ہے کہ پتہ نہیں آواز سے اٹھتے ہیں تو یہ ان کی روٹین کی اور دودھ کے میں نے آپ کو بتا دیا اور میل کی بھی بتا دیا کہ آپ لوگ اب روٹی دے سکتے ہیں آپ ان کو منز یکھنی بھی دے سکتے ہیں آپ ہر فوٹ دے سکتے ہیں بچوں کو کوئی روٹ ٹاک نہیں ہوتی بنانا دے فروٹس دے پیوری بنا کر دے لیکن زارہ آپ یہ ماشاءاللہ سے بھڑے ہو گئے ان کو گزار نہ آگے آپ تھوڑا پتلی سے موٹی فوم بھی کھا لیتے جیسے اگر چاول گھر کے بنے ہیں تو میں ان کو چاول کھلا دیتی ہوں یہ کھا لیتے ہیں کندوم کی جو روٹی ہوتی دیسی کھی میں اندر ڈال کر تو وہ میں بناتے ہیں چھوٹ چھوٹی گول یہ کر کے بچوں کو کھڑا ہو جاتا ہے اسے ایج میں بچوں کو کھڑا ہو جاتا ہے پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور سٹینڈ پہتا ہے کسی کو کھڑ کے دوسرا یہ ہے کہ اس ایج میں 9 منتھ میں بچوں کو وکر لگوانا بہت بیسٹ ہے میں نے بینگا وکر لانا ہے تو انشاءال اس کی ویڈیو جلدی بناوں گی ان کو وکر والی ان کا یہ ایج ہوتی ہے 9 to 12 منتھ کے جو بیبی ہوتی ان کے لیے وکر بہت ضروری ہے کہ بیبی اس ایج میں جو رونی کر لیتے ہیں اب یہ فائٹ کر رہے ہیں نہیں رونا میرے بچے نائن منتھ کے جو بیبی چھین جاتے ہیں رونی کرتے ہیں پروپ پر کرتے ہیں تیز تیز کرتے ہیں سلو کرتے ہیں چیزوں کو پکڑ کے خڑا ہو جاتا ہے ان کے ہاتھوں میں ان کے پاؤں میں بہت زیادہ تاکتا جاتا ہے دانت ان کے نکل آتے ہیں تقریباً چار نہیں تو دو اوپر کے دو نیچے کے کم سے کم چار دانت ان کے نکل آتے ہیں دو اوپر کے اور دو نیچے کے کسی کے چار نیچے کے نکل آتے ہیں تیز میں یہ ہے آپ نے نائن منتھ کے آپ لوگوں نے بیٹ پر تب ہی بٹھانا ہے جب آپ نے خود پاس بیٹھا رہنا ہے تو اکیلے بیبی کو بیٹ پر چھوڑ کے کبھی بھی نہیں چاہنا کیونکہ بچہ فوراں بیٹ سے گر جاتا ہے کیونکہ بچے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے مومنٹ کرتا ہے پرانی کرتا ہے تو وہ گر جاتا ہے اس کے علاوے یہ کہ پوشش کریں جاتے ہیں بچوں کو نیچے میٹ پر رکھیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کا اوپر والا پوزشن یا سیڈیو مالا ہے تو اس کے آگے کوئی چیز ہو اگر سوچ بغیرہ ہے آپ کے منس نیچے اکسا سوچ لگے تو ان کو آپ لوگوں نے بند کرنا ہے کیونکہ یہ سوچوں میں فنگرز ڈالتے ہیں بٹن کو آن آف کرتے ہیں اس کے علاوے یہ کرنا ہے کہ اگر تار وغیرہ جیسے آتی ہے منس لٹکری ہے سوچ کی جیسے لیڈ کی اس طرح تو اس کو آپ لوگوں نے اوپر رکھنا ہے گھر کی صفائی کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ بچہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے کوئی بھی چیز مٹی اور فنگر کے ساتھ لگا کے موہ میں ڈالتے ہیں جس سے بچوں کو موشن لگ جاتے ہیں ڈائریا ہو جاتا ہے اس لئے صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جو جگہ ایسی ہے جہاں پر گرنے والے کچھن ہے تو کچھنے کا دروازہ بند رکھنا ہے اور جو ایسی جگہ ہیں جہاں سے بچہ گر سکتے ہیں اس کو آپ لوگ کور کر دیں منس بند کرتے ہیں کہ بچہ گرنا سکے اور زیادہ تک کوشش کرے ہیں بچوں کو نیچے رکھیں جتنا نیچے رہیں گے بچہ فلوڈ پر رہے گا اتنا گرنے کا خطرہ منس کم ہوگا اور بچوں کو نظر رکھیں بچوں کو چھنے کی نظر رکھیں بچوں کو دروازہ بند رکھیں اکثر ہوتا ہے کہ بالٹی میں پانی ہوتا ہے بچوں کو بچوں کو چلا جاتا ہے بہت زیادہ دینچروز ہوتا ہے اس چیز کا آپ لوگ نے اعتیات کرنی اور بہت زیادہ سوائی رکھنی ہے جس سے آپ کے بچے جم سے بچ سکیں اور بچے بماری سے بچ سکیں اس ساحاں 9 منت کے ویکچینیشن آپ لوگ نے لازم کروانی ہے میرے بچوں کی بھی ہوئی ہے 9 منت میں تو وہ مزتھائی پر انجیکشن لگتے ہیں تو وہ بہت زیادہ انپورٹیٹ ہے تو آپ لوگ انہیں وہ بھی لازم کروانے ہیں اس ایج کے جو بیبی ہے اس نائن منت کے تو ان کو آپ لوگ باہر بھی لے کر جائے پارک بغیارہ لے کر جائے سارا گیترنگ میں لے کر جائے آج کی ویڈیو سب کو بہت اچھی لگی ہوگی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ماری جلدے ہی کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ